فلسطینی مضاحمت ایک طویل جنگ کی تیار حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایران کی سپاہ پاس داران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجیزادی نے کہا ہے فلسطینی مضاحمت ایک طویل المدت جنگ کی تیاری کر چکی ہے اور زمینی جنگ شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھی جس کے شرائط اب پورے ہو چکے ہیں سردار حاجیزادی نے تہران کی شہید رجائی یونیورسٹی میں ایک پروگرام کے دوران علمیادین چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق تحریک حماس اور فلسطینی مجاہدین اچھی پوزیشن میں ہیں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تحریک حماس ایک تفکر ہے اور تفکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ فکر آئیڈیالوجی طریقہ اور حتی حماس کا نام بھی دوسری جگہوں میں اپنا نام اور مقام بناتے ہوئے اور رائج ہوگا سردار حاجیزادی نے کہا کہ غزہ کا مسئلہ آج ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عالی حکام نے آج سے چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل کہا تھا انہوں نے کہا کہ شاید ماضی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کو سہیونی حکومت کے بارے میں یہ کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن اب یہ حقیقت کہ وہ بچوں کے قاتل ہیں اور اس حکومت کے جرائم کی شدت اور درندگی سب پر واضح ہو چکی ہے اور اب یہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتی سردار حاجی زادہ نے فلسطینی مجاہدین کی فتح کو ایک عظیم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فتح کو کسی بھی جنگی حکمت عملی مجرمانہ کار روائیوں اور بچوں کو شہید کرنے سے ختم نہیں کیا جا سکتا فلسطین پاتے ہے اور یہ بات مستقبل میں پوری دنیا پر واضح ہو جائے گی اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے موسیقی